السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان محترم با امید خدا آپ سب ادرات خیر خرید کے ساتھ ہوں گے اپنی چینل پر میں آپ سب ادرات کو خوش آمدید کہتا ہوں آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف اگر آپ بہترین نمائع امدہ اور عالمی کاری بننا چاہتے ہیں اس کے لئے تین بنیادی اصولوں کا جاننا بہت ضروری ہے یاد رکھئے سب سے پہلے کاری کے لئے حافظ قرآن کا ہونا ضروری ہے اگر آپ حافظ قرآن نہیں ہیں آپ نے قرآن کسی ایسے کاری کے پاس پڑھا ہے کہ جن کاری صاحب نے آپ کو تجوید کی گارنٹی دی ہے کہ آپ کی تجوید بہت اچھی ہے پورے قرآن میں کسی جگہ پر بھی تجوید کی کوئی مسٹیک نہیں ہے آپ کی تو آپ آئیے آپ بہت بہترین کاری بن سکتے ہیں سب سے پہلے یہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے نمبر دوسرا یہ کہ روزانہ آپ اپنی عادت بنائیں آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا یا جتنی بھی کسی کاری صاحب کی تلاوت ہو روزانہ کسی کاری کو سننے کی عادت بنائیں اور میں آپ کو اس موقع کی اوپر اس بات پر ایک مشورہ دوں گا جو کوشش کریں مصر کے جو پرآنے پرآن حضرات ہیں شیخ عبدالباسد شیخ صدیق المنشاوی شیخ مصطفی اسماعید شیخ محمد رفت شیخ کامل یوسف البہتیمی ان حضرات کو سننے کی کوشش کریں روزانہ ان کی ایک نئی تلاوت سنیں ڈیلی کی بنیاد پر سنیں ایک نئی تلاوت روزانہ سنیں اور ان کی ایک تلاوت سن کر اس کو یاد کرنے کی آپ کوشش کریں انشاءاللہ بہت جلد آپ کی آواز میں تبدیلی آئے گی اور کاری بننے کا تیسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ روزانہ دس منٹ پندرہ منٹ آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا ایک ترتیب بنائیں اس وقت کے اندر آپ نے بند کمرے میں یا کھلے محول میں ایسی جگہ پر جہاں پر آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں اپنی آواز کی پریکٹس آواز کی ریہیسلنگ آپ نے ترتیب کے ساتھ روزانہ کرنی ہے جب بھی ایک دن کی مشک رہ جائے تو آپ کی محنت چالیس دن پیچھے چلی جاتی ہے اس لئے کوشش کریں کہ جب ایک دن آپ آپ نے تلاوت کے لئے آپ نے ابتدا کی آپ درمیان میں غمی ہو یا خوشی آپ کے مشک کسی صورت میں رکنی نہیں چاہیے تو میں نے تین اصول آپ کو بتائے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کی تجوید بہت اچھی ہونی چاہیے اگر آپ حافظ قرآن نہیں ہے حافظ قرآن ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے پھر تجوید حفظ کے دوران بہت بہتر ہو جاتی ہے حافظ قرآن کے لئے اگر آپ حافظ قرآن نہیں ہے تجوید آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے روزانہ ڈیلی کی بنیاد پر کسی ایک کاری کو سنیں اور اس کی ایک تلاوت کو جو آپ کو پسند دو اس کو یاد کرنا شروع کریں اور رمار تیسرہ یہ کہ روزانہ ڈیلی کی بنیاد پر آپ مشک کی ترتیب بنائیں اور درمیان میں پھر کسی قسم کی رکاوٹ کسی قسم کا ناغہ نہ ہو آخر میں میں ایک مثال دے کر بات ختم کروں گا میرے اصادزہ نے مجھے یہ بات بتائی کہ یہ سادہ کپڑے ہے اس سادے کپڑے کو اگر بازار میں اس وقت جا کے ریٹ لگائیں تو اندازے کے مطابق پانچ سو ریٹ ہوگا لیکن اگر اس کے اوپر سنگھار کر دیا جائے اس کے اوپر کڑھائی کر دی جائے تو پھر اس کا اب وہ ریٹ نہیں ہے جو پہلے سادہ کپڑے کا تھا تو جب آپ اپنی آواز پر کسی کاری کی آواز کے پیچھے جا کے اپنی آواز کو سانچے میں ڈال کر محنت کرتے ہیں تو اب آپ کے کپڑے کے اوپر منت ہو چکی ہے اب آپ کی آواز ویسی نہیں ہے جو پہلی تھی تو انشاءاللہ یہ میرے تین اصول ایک مہینہ آپ آزما کر دیکھیں ایک مہینے کے اندر اندر آپ کی آواز کی تبدیلی آپ خود محسوس کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حمی و ناصر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ